باٹ لو ہر خوشی ہاں یہی ہے عبادت یہی بندگی شان رمضا کی رونک رہے کو بکو رہے کو بکو بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی یفقہو قولی داستان حضرت موسیٰ اور حضرت خزر علیہ السلام جس کا سورہ کاف میں تذکر آیا اور قلعہ باد بیوی تھی کہ کیا ہی اچھا ہو ہم اس ماہ مبارک کے اختدام تک اس سورے کے بارے میں جان سکیں کہ کون کون سے واقعات ہے اس میں اور آج اس واقعات کے اندر تین چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں آج کی اس واقعے میں اور تینوں قرآن مجید میں درجہ خلاصہ یہی ہے کہ خدا عنہ تعالیٰ کی حکم پر موسیٰ علیہ السلام گئے خزر علیہ السلام پہ ایک مقام پہ ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں شریک سفر ہونا چاہتا ہوں کل ہم نے یہاں روکا تھا کہ اس کے جواب میں خزر علیہ السلام نے بظاہر میں اب بظاہر استعمال کرنا ہوں بظاہر غیر متوقع جواب دیا چونکہ ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت ان کو قبول کرنی چاہیے تھی اس لئے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی حکم سے خزر علیہ السلام سے ملنے آئے تھے لیکن جواب کیا دیا انہوں نے خزر علیہ السلام کے جواب کا خلاصہ یہ تھا کہ ایسا نہ کیا جائے تو بہتر ہے آپ میرے ہمسفر نہ بنیں وجہ بھی بتائی ساتھ وجہ کیا بتائی اس کا خلاصہ یہ کہ آپ ممکن آپ سبر نہ کر پائیں آپ سبر نہ کر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا انشاءاللہ آپ مجھے سبر کرنے والا پائیں گے میں آپ کسی حکم کے خلاف فرضی نہیں کروں گا قصہ مختصر سفر کا آغاز ہوا اب اگین سلام میں نے کل کہا اپنے الفاظ میں کہ یہ بڑا ایک ہائے پروفائل سفر ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کیا کہنے خزر علیہ السلام سورہ کحاف قرآن مجید تفسیل سے واقعہ ہے اب اس سفر کا آغاز ہو گیا موسیٰ علیہ السلام چلے ہیں خزر علیہ السلام ہم رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے شاگر چلے تھے یو شاہ بن نون ان کا سفر مہین پر ختم ہو گیا لیکن خزر علیہ السلام نے ایک کنڈیشن رکھی ساتھ اور ایک کنڈیشن کیا ہے کہا کہ دیکھئے آپ دوران سفر کسی بھی چیز کا مشاہدہ کریں کم ووٹ میں کچھ بھی دیکھیں آپ ممکن آپ وہ دیکھ کے حیران ہو ممکن آپ وہ دیکھ کے پریشان ہو جائیں آپ نے کچھ کہنا نہیں ہے آپ نے اس پر سوال نہیں اڑھا آپ نے دیکھتے جانا ہے یہاں تک کہ میں خود آپ کو ان واقعات کی پسے پردہ حکمتیں نہ بتا دوں جو اللہ کی حکم سے ہیں اگریٹ تیہ ہو گیا سفر کا آغاز ہوا یہ آغاز ہوتا ہے سفر کا ایک کشتی میں سواری سے کلیم اللہ بیٹھے ہیں خزر علیہ السلام بیٹھے ہیں باقی مسافر بیٹھے ہیں کشتی سے سفر کا آغاز ہوا ہے کشتی بناوٹ کے لحاظ سے بڑی زبردست کشتی ہے ایک بڑی اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں گے نیو برینڈ نایاب لیٹس زیرو میٹر جو بڑی نئی کشتی ہے اور اچھے انداز سے سفر جا رہا ہے اتمنان سے سفر جا رہا ہے اچانک ایک بہت ہی غیر متوقع کام ہو جو کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہ کام ہوگا اور ان سے ہوگا کشتی جا رہی ہے آرام سے سارے مسافر بیٹھے ہیں موسیٰ و خزر علیہ السلام بھی ہیں اچانک حضرت خزر علیہ السلام نے کام کیا جو بظاہر بہت حیران کو لے کیا کیا آپ نے آپ نے مقام سے اٹھے کوئی ایک شیعہ لی اور اس شیعہ سے اس بلکل نئی کشتی کے پیندے میں ایک بڑا سا سراخ کر دیا کشتی ڈولنے لگی کشتی میں ہلچل مجھ گئی ہم ویسے کہیں جا رہے ہوتے ہیں سفر میں کشتی میں ایک لمحے کو ذرا انسان کو سامنے موت نظر آتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا تو مسافروں کی پریشانی اپنے پیک پر ہوگی کہ کیا ہوگیا کشتی میں سراخ کر دیا ڈوبنے لگی کشتی کچھ کر کے اس ہنگامی صورتحال سے نکلا گیا کسی طریقے سے پر کیا گیا اس جگہ کو لیکن ایک کام تو پھر بھی ہوا اب کشتی کی وہ بات نہیں رہی اب یہ کشتی عیبدار کشتی ہو گئی ہے اب یہ آپ نے درمائن کہتا ہے نا کہ یہ زیرو میٹر وہ علامہ نہیں رہا تو یعنی دو حوالوں سے یہ اقدام بہت ہی حیران گندہ ایک یہ کہ اس اقدام کے نتیجے میں سیدھی سیدھی کشتی اُلٹ سکتی تھی سب کی جان جا سکتی تھی دوسرا یہ کہ جان بج بھی گئی کشتی تو ہو گئی ہے اب دار تو بظاہر یہ لگا کہ کشتی والوں کے ساتھ یہ کیا کیا ہے کیا اس پہ کشتی والے کچھ ریاکٹ نہیں کریں گے کچھ کہیں گے نہیں موسیٰ علیہ السلام ایک نبی وہ اس پہ کیا کہیں گے بس موسیٰ علیہ السلام نے بے اختیار کیا یہ کیا عمل ہوا ہے یہ کیا کیا کشتی میں سراخ کر دیا مسافر غرق ہو سکتے تھے کشتی اعبدار ہو گئی ہے یہ بظاہر بڑا عجیب کام ہے یہ وہ پہلا مقام تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کشتی والوں اور کشتی سواروں کے سیاد دیکھ کر اپنا منصب رسالت بظاہر نے بھائیا اور پوچھا ان سے سوال لیکن ایک کنڈیشن تیہ ہوئی تھی سفر کے آغاز ہے کہ بھئی wait and see والی policy ہوگی اس پہ سوال نہیں ہوگا ابھی خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا اور وہ بات remind کرائی کہ میں نے ارس کیا تھا کہ سوال نہیں ہوگا موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا again میرے الفاظ point taken ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں نہیں کرتا سوال آگے بڑھتے سفر آگے بڑھ آگے چلتے گا چلتے گا چلتے گا میں نے کہا نا آج کے واقعے میں تین واقعات ہیں سارے قرآنی اچانک ایک اور ایسا واقعہ ہوا یہ واقعہ پچھلے والے سے بظاہر زیادہ کسی اعتبار سے احران کن ہے وہاں تو کشتی کے سفر میں نوجوان تھے بڑے شخص بھی ہوں گے بڑے اشخاص بھی ہوں گے یہ ایک ایسا واقعہ ہوا جس کو شاید کوئی بھی دیکھتا تو وہ حد عمل فوراں لازمی دیتا یہ کیا سوال ضرور کچھ سے کہے گا ہوا کیا ہوا ایک مقام میں پہنچے کشتی سوتے رہے ہیں ایک مقام میں پہنچے کچھ بچے ہیں کھیل رہے ہیں کہ اچانک دو افراد اس جگہ سے گزرتے ہیں خضر علیہ السلام ان دو بچوں میں سے ایک بچے کو الگ کرتے ہیں اور اگلی بات اگین بظاہر حیران کن ہے بظاہر ایک بڑا کام ہوتا ہے اس کے بعد کیا بچہ قتل کر دیا جاتا ہے بچہ قتل کر دیا جاتا ہے اور یہ کام خضر علیہ السلام کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر موسیٰ میں نے باقی ہے تو علمہ اکرام سلس میں بات کی سمجھا کی کیا اور انہیں بڑی ڈیٹیل سمجھائی انشاءاللہ جتنا ممکن ہوگا آگے عرض کریں گے موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا یہ کیا ہوا یہ کیوں کر ہوا ایک وہاں تو مسافر بچ گئے تھے یہاں تو بچہ قتل کر دیا گیا ہے جان نہیں بچی ختم اور اور بچہ ہے مطلب جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس سے کیا خطا ہوئی ہوگی یہ وہ دوسرا مقام تھا جب خضر علیہ السلام گویا ہوئے کہ آغاز میں ایک بات تیہ ہوئی تھی پولیسی ویڈنسی کی ہے سوال نہیں ہوگا موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک نہیں کرتا سوال سفر جاری رہا تیسرا واقعہ واقعہ کے اندر ہے تیسرا واقعہ سفر جاری رہا بے آخر ایک طویل سفر چاہے کرنے کے بعد بھوک سے نڈال پیاس لگ رہی ہے تھکن ہے ایک بستی میں پہنچے عام طور پر گاؤں کے لوگ بڑے دیہات کے لوگ بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں وہنا پروٹیکول دیتے ہیں کوئی مسافر ہو تو ویسی در خیال کرتے ہیں خاص طور پر دور سے آئے میں مہمانوں کی خاطرداری کرنا ان کے اخلاق میں شامل ہوتا ہے لیکن یہ بستی در عجیب تھی یعنی یہاں پہ بستی کے لوگ ہی نڈالت ہیں تو ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی مہمان نوازی تو چھوڑ دیں کرنا دور کی بعد انہوں نے ان کی درخواست پر بھی ان کی خاطرداری نہیں کی ان کے کہنے پر بھی سوچیں کہ وہ منظر کے دو افراد ہیں تھکن سے چور ہیں بھوک سے نڈال ہیں بستی والوں سے کہا ہے پھر بھی انہوں نے خاطرداری نہیں کی اب یہ بیٹھیں ایک جگہ پہ دونوں دیارے غیر ہیں بظاہر کوئی پرسانے حال نہیں ہیں اس عالم میں ڈائلوگ ہوتا ہے خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا آپ نے سارا منظر نواز ہو دیا بستی کے لوگ ہیں کوپریٹیو نہیں ہیں بھوک لگیوئی ہیں انہوں نے کہا ہے پھر بھی انہوں نے ہیلپ نہیں کی یہ دونوں آ کر بیٹھ گئے اب موسیٰ علیہ السلام سے ایک بات کہہ رہے ہیں موسیٰ یہ سامنے ہی آپ یہ دیوار دیکھ رہے ہیں یہ تو بڑی خستہ دیوار ہے یہ جو احساس ہے گر جائے گی کسی بھی لمحے یہ تو عجب نہیں کہ ابھی گر جائے اٹھئے چلیے چلیں کس سمجھا رہے ہیں دیوار کس سمجھا رہے ہیں دیوار تو گر جائے گی کسی بھی چلیے حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیچھے آنے کا اشارہ کر کے دیوار کی طرف روانہ ہو گیا اب ایک کام کیا اب اگر جب میں عجیب کہتا ہوں دیکھ دوسرے معنوں میں تو کیا کیا خضر علیہ السلام نے جو دیوار گری ہوئی تھی یا گر رہی تھی انہوں نے گرے پتھروں کو اٹھا اٹھا کر دیوار کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کر دیا اب پہلا ایکٹ کیا تھا کشتی میں سراخ جس کے نتیجے میں مسافروں کی جان جا سکتی تھی حالانکہ ان مسافروں نے تو کچھ نہیں کیا تھا دوسرا ایکٹ کیا تھا بچہ کھیل رہا ہے اس سے انٹریکشن بھی نہیں ہوا قتل کر دیا بچہ نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا تیسرا ایکٹ کیا ہوا اس گاؤں کے لوگوں کی دیوار ہے جو گاؤں کے لوگ مانگنے پر بھی کھانا نہیں دے رہے اتنے نون کوپریٹیو ہیں ان میں سے کسی کی دیوار ہے اور ان کے دیوار لگا سپورٹ کر رہے ہیں دیوار لگا رہے ہیں یہ میں نہیں بتا کہ گاؤں میں کس کی دیوار ہیلپ کر رہے ہیں جس کی ہیلپ ہو رہی ہے اس کو میں نہیں بتا کہ ہماری ہیلپ ہو رہی ہے کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام جو بستی کے لوگوں کا رویہ دیکھ چکے تھے ابھی کچھ بولے نہیں خضر علیہ السلام کی مدد کرنے لگے خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دیوار کو مضبوط کر رہے ہیں دونوں خاموشی سے دیوار تعمیر کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے دیوار تعمیر ہوتی رہی ایک طرف سفر کی تھکاوٹ ہے ایک طرف شدید بھوک ہے ایک طرف پیاس ہے ایک طرف دیوار کی تعمیر ہے موسیٰ علیہ السلام کچھ نہیں بولے اب یہ سب ہو گیا done اب موسیٰ علیہ السلام گویا ہوئے اب یہ تیسرا ڈیالوگ ہے حافظ میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ ان بستی والوں نے ہماری بھوک کے باوجود ہمیں کچھ کھانے کو نہیں دیا ہماری پیاس کے باوجود ہمیں کچھ پینے کو نہیں دیا ہمارے کہنے کے باوجود ٹھیرنے کا کوئی انتظام نہیں کیا ان کی مرضی ہے ٹھیک ہے لیکن بارال یہ دیوار تو انہی بستی والوں میں سے کسی کی ہوگی نا اور فرض کریں اگر وہ بستی والے یہ دیوار کسی سے بنواتے تو جس سے بنواتے اس کو کچھ نہ کچھ عجرت دیتے اس کا کچھ عوض دیتے اس کو تو مطلب یہ تو حق تھا نا ہمارا یعنی کیا یہ مناسب نہیں ہوتا کہ ہم دیوار تعمیر کرنے سے پہلے عجرت کا معاملہ تیہ کرتے اور اسی عجرت سے ہماری بھوک بھی مٹ جاتی اور سفر میں آگے کام بھی آتی یہ وہ تیسرا موقع تھا جب خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ معاملہ تیہ ہوا تھا سٹریٹیجی ویٹن سی کی تھی بات بھی تھی کہ کلاب نہیں ہوگا لیکن اب کی دفعہ خضر علیہ السلام نے ساتھ میں ایک اور بات بھی گئے کہا بس میرا اور آپ کا سفر یہاں پہ ختم اب یہ سفر ختم ہے اب کیا اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام اس بات پہ راضی ہو جائیں گے کہ سفر ختم ہے یا خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو ڈائلوگ ہوگا اس کے رتیہ میں سفر آگے ہوگا تین واقعات تو ہوگئے ابھی چوتھا واقعہ ہوگا یا سفر یہاں پہ ختم ہوگا جو سفر وہاں کے دو دریا سے شروع ہوا تھا جب یہ بات خضر علیہ السلام نے کہی ہے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا کہا کلرز کریں گے موسیقی موسیقی موسیقی